مٹن شنواری اور دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے دو کپ بھر کر پانی اس میں اب ہم ون ٹیبل سپون کے قریب جنجر گالک پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں اب میں سکس ہنڈر گرام کے قریب مٹن لے رہی ہوں اس کو ڈال کے بھی میں ہم توہر سا مکس کر دیں گے اور مٹن کو اس کے اندر اس پانی میں پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اس مٹن کو تقریباً ہم بیس سے پچیس منٹ اچھے سے پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو چیک کر لیں گے کہ کتنا یہ کک ہوا ہے جب پانی اچھے سے سوک جائے تو اس کے اندر ہم آئل اٹ کر دیں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب اور مٹن کو اس کے اندر ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے تب تک ہم اس کے اندر مٹن کو اچھے سے فرائی کریں گے جب تک آئل سپریٹ نہ ہو جائے اور اس کا سارا پانی سوک نہ جائے مٹن کو اس سٹیج پر آ کر ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا گولڈن لائٹ گولڈن سا کلر آئے اور وہ بہت اچھے سے فرائی ہونا چاہیے مٹن جتنا اچھا مٹن بھونا ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا فلیور ہوگا بس پھر اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیماتر ٹو ففٹی گرام کے قریب میں نے چھلکہ اتار کر ٹیماتر اس میں ایڈ کی ہیں مٹن شنواری میں ٹیماتر اس طرح سے ہی ایڈ کیا جاتے ہیں اور ان کو بس اچھے سے کور کر کے ہم پکنے کے لڑک دیتے ہیں اس کے بعد آپ سالٹ ایڈ کریں گے اپنے اقارنگ ٹو ٹیسٹ اور آپ اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر میں نے بلیک پیپر ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اپنے فلیور کے اقارنگ دور سے اس کو بنا سکتے ہیں مٹن شنواری کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس میں جو انگویڈینٹس ہیں وہ بہت ہی کم ہیں لیکن اس کے میں جو فلیور ہے وہ پیور آپ کو مٹن کا اپنا فلیور آتا ہے کیونکہ مٹن جب اتنی دیر ہم اس طرح سے لو فریم پہ پکاتے ہیں تو وہ ایک اپنا فلیور دیتا ہے تو بس جب ٹیماتر سوفٹ ہو جائے اور آئل سپریٹ ہو جائے تو آپ اس میں گرین چلی اور جنجر کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور بس اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں مٹن شنواری کو بنانے کے لئے بہت کم انگویڈینٹس کا یوز ہوتا ہے جو ریسیپی جیسے بتائی چاہے اس کو ویسے ہی بنانا چاہیے اور وہی اس ریسیپی کے خوبصورتی ہوتی ہے یعنی اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ نہ کیے جائیں تو آپ اس کو بلکل ایز ایز بنائیے اور اپنے گیسٹ کو امپریس کیجئے جیسا کہ بکرائیت میں اس طرح بہت مصروف ہوتے ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو کیوں نہ اپنے ٹائم کو سیف کیا جائے اور اس اید میں مٹن شنواری بنائی جائے تاکہ ہمارا ٹائم سیف ہو اور سب کو مزہ بھی آئے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری شنواری مٹن شنواری ریڈی ہو چکی ہے اور بہت مزے کی ہے ای ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں